لو جی سرجری کا آغاز شروع ہو گیا ہے موسیم نفی کے چکے لگانے کے ساتھ ہی دو بڑی وکٹے گر چکی ہیں ابھی تو یہ شروعات ہے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا وہ دو بڑی وکٹے گونسی ہے آخر انہوں نے ایسے کیا کارنامے کیے جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ چکے لگا لیے گئے ہیں اور انہیں باہر کر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم یہ آپ کے ساتھ ڈسکلز کریں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ کیر کے انفرمیشن میں انٹرس سکتے ہیں تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیر ایکن کے پر ضرور کریں جن دو وکٹوں کے بارے میں ہمیں بات کر رہا ہوں جیو نے اس کو شائع کیا ہے اپنی ویب سائٹ کے پر اور دیگر ویب سائٹ نے بھی اس کو شائع کیا ہے آخر ان کا قصور کیا تھا ان کا قصور یہ تھا کہ پاکستانی ٹیم دوہدار چوبیس میں جب ورلڈ کپ سے باہر ہوئی اس کا سارا ذیمہ دار یہ دو وکٹے تھی ٹیم فنٹی ورلڈ کپ میں جن جن کلاریوں نے پرفرم نہیں کیا ہے انہیں سرٹ کرنے والے یہ دو وکٹے تھی جبکہ باقی لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہے یہ جو کلاری ہے وہ اس ورلڈ کپ کے لائک نہیں ہے لیکن ان دو وکٹوں نے کہا کہ نہیں ہم نے اسی کو سرٹ کرنا ہے اور انہوں نے اچھی طریقے سے زور لگا کے انہیں سرٹ کر لیا تھا اسی وجہ سے ان دو وکٹوں نے محسن نقفی نے چکہ مارکر باہر گرا دیا ہے میں بات کر رہا ہوں وہاب ریاض اور عبد الرزاق کے بارے میں یہ دو وہ بندے ایسے تھے جن کی وجہ سے پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ ہار چکی ہے سپر ایٹ کے لیے بھی کولیفائی نہیں کر پائی ان کا سارا کسروار یہ دو بندے ہیں عبد الرزاق اور وہاب ریاض جن کلاریوں نے پرفرم نہیں کیا باقی سیلیکٹر ان کے مخالف تھے لیکن یہ جو دو بندے تھے انہوں نے کہا نہیں ان کو اپنے ٹیم میں رکھ لو ان کو ٹیم میں رکھنا چاہیے یہ کلاری پرفرم کریں گے لیکن نتیجہ آپ نے دیکھ لیا اسی وجہ سے محسن نقفی نے ان دو وکٹوں کو وہاب ریاض اور عبد الرزاق کو ٹیم سیلیکشن سے باہر کر دیا ہے وہاب ریاض کو تو سینئر مینجر کے اہدے سے بھی ہٹا لیا گیا ہے موسیقی موسیقی